سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم ویلک اپ میں پاکستان نے اپنے دوسرے میچ میں شاندار بل لیبادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگلین کے خلاف بڑا اسکور بنا دیا مگر تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے حضرت روایت تمام دوستوں سے بس ایک ہی درخواست کی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور ویلیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں کرکٹ ویلک اپ 2019 کے چھٹے میچ میں پاکستان نے انگلین کو جیت کے لیے 349 رنگ کا حضب دے دیا ویلک اپ کی تاریخ میں انگلین کے خلاف کسی بھی ٹیم کے یہ سب سے بڑا اسکور ہے شاہینوں نے مقررہ پچاس اورز میں آٹھ رکھٹے کے نقصان پر 348 رنگ بنا آئے تفصیلات کے مطابق نوٹنگم کے ٹرین برج میں کیلہ جانے والے میچ پاکستانے ٹیم کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے جہاں وہ ویلک اپ میں اپنی کامیابیوں کا سلسلہ شروع کرنا چاہتی ہے نوٹنگم میں ہونے والے میچ میں انگلین نے ٹوچ جیت کر پہلے فیلنگ کا فیصلہ کیا جس کا پاکستان نے برپور فائدہ اٹھا ہے پاکستان کی جانب سے امام علیٰ چوالیز فخر زمان چتیس بابر آزم تریسٹھ محمد عفیس چوراسی سرفراز احمد پچپن وحاب ریاض چار اور اسی پلی چودہ رنز سکور کر کے آؤٹ ہوئے انگلین کی جانب سے مہین علی نے تین جبکہ ووکس اور ورڈز نے دو دو کلالیوں کو آؤٹ کیا آج کے میچ کے لئے کمیٹ ٹیم کی قیادت سرفراز احمد کر رہے تھے جبکہ دیگر کلالیوں میں فخر زمان امام علیٰ بابر آرزم محمد عفیس شویب ملک عاصف علی شاداق خان حسن علی بہاب ریاض اور محمد عامر شامل تھے تو دوستہ یہ تھی پاکستان انگلین کے درمیان پاکستانی انکس کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی کہ آج کے میچ میں پاکستانی ٹیم انگلین کو شکست دے پائے گا یا نہیں اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹس بوکس میں ضرور دے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی ٹیم کے لئے دعا بھی ضرور کرے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی ٹیم کو آج کے میچ میں کامیاب کرے آمین دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے میری دعا ہے کہ میری آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز مراد پھوری ہو میری نیو ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ ہی حافظ اور نک اہبان ہو اس آمین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ